امرتکال کا یہ بجٹ بے حد درگ درشی اور سطولت ہے جس میں آتمنیر بھر بھارت کے سنگل کو پورا کیا چاہ سکے گا اکتبات ایک نیجی سباگار میں سانسد جینط سنہا نے رامگڑ کے پرابدھ لوگوں کے بیچ میں کہیں موقع تھا آم بجٹ پر پرابدھ چرچہ کا ہزاری باغ سانسد صحویت سمبندی سانسدی اس تھائی سمیتی کے ادھیاکش جینط سنہا نے پرسد ویوسائیوں ایوان پرابدھ لوگوں کے ساتھ چرچہ کی سانسد نے بتایا کہ یہ امرتکال کے بجٹ کو لے کر پردھان مندری نے کہا کہ یہ امرتکال کا بجٹ ہے جس کے دوارہ تیار کیے گئے اس بجٹ کو پورے وشو کی لوگوں نے سراہا ہے یہ سبت رشی بجٹ ساتھ بندوں پر فوکس ہے جس میں یووان کو کسانوں کو پچھلے ورگوں کو ایمیس ایمی چھیتر کو پروتساہن دیا جائے گا وہیں پرسد ویوسائی ویجی مہوار نے بتایا کہ اس بجٹ میں سبھی ورگوں کا دھیان رکھا گیا ہے جس میں آتم نربر بھارت کی جھلک دکھتی ہے مانے پردھان مندری جی نے کہا ہے یہ امرتکال کا بجٹ ہے اور اس امرتکال کے بجٹ کے دوارہ اگلے پچیس ورش کی نیو ہم لوگوں نے ڈالی ہے مانے ویت مندری جی نے اس بجٹ کو بہت ہی کشلتہ سے تیار کیا ہے اور وشو میں سب کا کہنا ہے یہ ایک دور درشی اور سنتلت بجٹ ہے جو امرتکال میں ہم لوگوں کو دشا دکھائے گا یہ بجٹ کو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سبت رشی جو ہے سات بندوں کا یہ بجٹ ہے جس میں یواؤں کو کسانوں کو پچھلے ورگوں کو MSME چھت کو بہت سارا اس میں ہم لوگوں نے پروچساہان کے لیے سادن ہم لوگوں نے دیا ہے ساتھ ساتھ گرین گروہ فائنانشل سیکٹر اور انفرسٹرکشر گروہ بھی ہم لوگوں نے پروچساہان دیا ہے تو یہ سبت رشی والا بجٹ ہے یہ ساتھ بندوں ہیں اس بجٹ کے جن کو سب لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس کی پرشنسہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس بجٹ کے دوارہ جو ہم لوگوں کو عرطیورستہ میں سترتہ دینی تھی وہ ہم نے سترتہ دیا ہے میڈل کلاس ٹیکس کٹ کے دوارہ کھرچے کو جو ہم لوگوں کو پروچساہان دینا تھا وہ ہم لوگوں نے دیا ہے اور نیویش جو بڑھاوا دینا تھا وہ بھی کیا گیا ہے تو اس طریقے سے بڑی کشلتہ سے ایک سنتولٹ بجٹ بنایا گیا ہے جس کے دوارہ بھارت جو آج ورطمان پورے وشو میں ایک چمکتا واسطارہ ہے وہ چمکتا واسطارہ بنا رہے گا اور ہم لوگوں کی ارث ورستہ جو ہے تیزی سے بڑھتی رہے گی یہ اس بجٹ کے دوارہ ہم لوگ کریں گے رامگڑ کو اور پورے ہمارے جھارکن کو بہت بڑا ایک سوکات ملا ہے ریلوے میں بہت نبیش ہونے والا ہے راشتہ مارگ میں نویش ہونے والا ہے ہم لوگوں کو پردان منتری عواز یوجنا کے تہت ہر کچھے گھر کو پکا گھر بنانا ہے اور ہر نل میں ہم لوگوں کو جل دلوانا ہے یہ سب کام جو ہیں ان کو پروچساہن ملا ہے اس بجٹ کے دوارہ اور اس لئے اس بجٹ کو دور درشری اور سنتولٹ بجٹ کہا جا رہا ہے جھارکنڈ کی سمسیاؤں کے لئے بجٹ میں کیا کچھ نیا کیا گیا ہے جو کیند سرکار کر سکتی ہے جیسے کی راشتہ مار کا نرمان ریلوے کا نرمان کیند کی یوجناوں کے دوارہ پردان منتری گرام سڑا کی یوجنا پردان منتری عواز یوجنا جل جیون مشن یہ سب جو کیند کی یوجنا ہیں ان کو بھرپور سادن ملے ہیں اور اب ہم لوگوں کو سہیوگ چاہیے راج سرکار کا جس میں کیا ہم لوگ ان سب کو دھراتلتے ہو بجٹ پر پرپورتر چرچہ کے کارک کرم میں سانسر جین سیدھا نے چھتر کے ادھمیوں ویہوسائیوں چکت سکو ادیوکتہوں سہیت عام عوام کو سمبودھت کرتے ہوئے کیندری یا بجٹ کی گنوں کو گدایا سانسر سری سیدھا نے کہا یہ بجٹ آجادی کے سوئے ورش میں ورش میں بھارت کو ایک سسکت راست کے روپ میں ستھاپیت کرے گا اس کی نیو رکھی گئی ہے سب ترشی کے تھیم پر آدھاریت یا بجٹ دیش کے ہر گریب کو ایک پکا مکان سوڑھا و سہیت دے گا تو ہر گھر کو نل جل سے جوڑے گا آدھار بھوت سنرچناوں میں ویسے اس خرچ کی بےوستہ کر انت راستر بنانے کی سوچ رکھی گئی ہے نو ہجار کروڑ روپے کی گارنٹی دے کر کے ایم ایسی می کو انتی کی نئی راہ دے گا پراتے درپن نیوز کے لیے رامگر جھارکھن سے